قطر نے سویڈن کے شہر مالموں میں شدت پسندوں کی جانب سے قرآن پاک کے نسخوں کو جلانے کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اس بھیانک واقعے کو دنیا کے دو عرب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والا خطرناک عمل قرار دیا ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں عقیدے نسل یا مذہب کی بنا پر ہر طرح کے نفرت انگیز اقدام کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ منصوبہ بن طریقے پر دنیا بھر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کال کی وجہ سے عوامی سطح پر اس طرح کی اشتیال انگیز سوچ میں خطرناک تبدیلی آئی ہے قطر نے اس حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نفرت نسلی امتیاز تشدد اور اشتیال انگیزی ترک کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور دین و مذہب کی آزادی اور رائے کے اظہار کی آزادی کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے کام کرے بیان میں ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ قطر رواداری اور مشترکہ رہن سہن کی روایات اور اقدار کی سپورٹ کرتا ہے اور دنیا بھر میں سیکیورٹی اور سلامتی کے اصولوں کو مضبوط برانے کا خواہش مند ہے